لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا ریم پارکور چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائید اس کو آرگنائز کیا ہے ان لوگ نے دیکھنے میں تو یہ مجھے لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے بندے لگ رہے ہیں تم نے بلکہ ٹھیک بولا ہمیٹی ہم لوگ لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے نہیں بلکہ ہم لوگ ایف بی آئی کے بندے ہیں اور آج ہم لوگوں نے تمہارے لیے اتنا زیادہ خطناک میگا ریم پارکور چیلنج آگنائز کی ہے ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کو کلے کر پاؤ گا یہاں پھر نہیں دیکھنے میں تو یہ مجھے کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے یار گائیز یہ کیا چیز بنا کے دیتی ہے اس نے ہم لوگ کو یہاں پہ سامنے مجھے ایک لوپ دکھائی دے رہا ہے اور یہ تو کوئی نہ کوئی سنیک لوپ ہے اس کے بعد یار گائیز یہ وال رائٹ دیکھو کتنی زیادہ لمبی ہے لیکن یہ دیکھو یہ تو ماؤنٹین کی دوسری سائٹ پہ جا رہی ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں سنچین یہ اب تک سب سے زیادہ لمبا چیلنج ہے یار گائیز لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو کلے کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنی رو کو چوز کرنا ہوگا ہے یار گائیز یہاں پر ایک بگاٹی کھڑی ہے اس کے بعد یہ والی سوپر کار بھی اچھی ہے لیکن یہ فرمولا ون کار مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے مگر ایک منٹ یہ کیا ٹیکسی دے کے رکھی ہے اس نے ہم لوگ کو ابھی بھائی صاحب یہ ٹیکسی والی رو کو تو میں نہیں چوز کرنے والا ہوں لیکن یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے بگاٹی بھی اچھی ہے اور یہ بلو والی گاڑی بھی اچھی ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یار گائیز سب سے پہلے میں یہ والی گاڑی لے کے جاؤں سوچ سمجھ کے کلیر کرنا آمیٹی یہ اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک چیلنج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو میں دیکھ لوں گا اس کو یار گائیز سارے کے سارے ونٹر بائنز کو مجھے کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو یہ لاسٹ والے ونٹر بائنز نے باہر فینگ دیا مجھے ارے یا حمیتیا لگتے کہ آپ کو سوپر کار چوز کرنے چاہیے تھی سنچن سوپر کار والی آپشن بھی اچھی ہے اور ایک منٹ سنچن نے یہ بلو والی سوپر کار یوز کی ہے دیکھنے میں تو یہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہونے والی ہے لیکن یہاں پر ونٹر بائنز بہت زیادہ ہیں ونٹر بائنز سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے اور گیا سنچن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریک سے باہر چلا جائے گا بٹ نہیں ابھی تک یہ ٹریک کے اندر ہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دسکوالیفائن نہیں ہوا ہے جار گائز لگتا ہے کہ دوبارہ سے سٹارٹ کرے گا اتنا آسان راستہ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا چاپ وہ جب تیری باری آئے گی نا تب کی ہم لوگ تب دیکھیں گے فیلال تو مجھے یہ سامنے بسس بھی دکھائی دی رہی ہیں آ گائز دیکھیں دیکھتے ہیں کہ سنچن ونٹر بائنز کو کلیر کر پاتا ہے پھر نہیں بھائی صاحب مشکل ہے ونٹر بائنز کو کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور میں آگے پہنچ گیا ہوں ونٹر بائنز کو کلیر کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے ابھی بس آپ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیوں یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تو چاپ یوز کرے گا یہ بلو والی گاڑی اس پرانے زمانے کی گاڑی ہے پتہ نہیں اس کی سپیڈ کتنی ہوگی میری یہ والی گاڑی دوستوں کی سپیڈ پہ جائے گی دوستوں کی سپیڈ والی لگتی تو نہیں ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں دوستوں کی سپیڈ میں گئی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ونٹر بائن لگا ہے اس کو ابھی تک تم لوگ کافی زیادہ بڑیا کھیل رہے ہو مجھے لگا تھا کہ تم پہلا ونٹر بائن بھی کلیر نہیں کر پاؤ گے لیکن ہمیٹی مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ تم جیت سکتے ہو اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں بس یہ ایک ونٹر بائن کلیر کرنا ہے باقی پیچھے والے چار ونٹر بائن تو میں نے کلیر کر لی ہیں لیٹس گو یار گائز خطوناک راستہ کلیر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں یار گائز بیچ میں ونٹر بائن بھی آ رہے ہیں لیکن میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور اس ایک ونٹر بائن نے نیچے فینک دیا مجھے تو پھر یا حمیت پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سپر کار چوز کرنی ہوگی سپر کار چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچن میرے لیے یہ والی گاڑی انف ہے مگر ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے یار گائز سنچن تھوڑا سا آگے پہنچا ہے صرف یہ پیچھے والا ونٹر بائن کلیر کیا ہے اس نے لیکن مجھ سے تو ابھی تک ایک بھی ونٹر بائن نہیں کلیر ہو رہا ہے اسی لئے میں نے بولا تھا کہ چاپ تیری گاڑی بالکل بھی اچھی نہیں ہے لیکن یہ بچ گیا ہے یار گائز کافی زیادہ لکھی ہے لیکن یہ والا ونٹر بائن کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سنچن کو نہیں مارنا تو نے سنچن کو نہیں ماروں گا سنچن کو بولو کہ سائٹ پوچے میں نے فوکس کرنا کر کر چاپ سارا کا سارا فوکس دے رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ ونٹر بائن کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ کافی زیادہ مشکل اور نہیں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے گا اور یا حمیتے مجھے بھی لگتا ہے کہ چاپ ہار جائے گا لیکن سنچین چاپ نے وین ٹیر بین کلیر کر لیا ہے اور یہ تجھ سے زیادہ آگے نکل گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب بھائی صاحب دیری گاڑی کو ٹکر مار رہا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ سائیڈ پہنچا کیونکہ چاپ میدان میں آگے یار وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے گا چاپ تو آگے ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ یار گاہی آگے جا کے کیا کرتے ہیں ابھی تک تو اس کی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور یہ بھی وہی پہ گر ہے جہاں پہ میں گر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں یار ساتھ ساتھ نہیں ہے چاپ تو ابھی دیکھ تو صحیح کہ میں کرتا کیا ہوں چاپ یہاں پہ یہ بلکل پیچھے کھڑا ہے اور ابھی مجھے اپنی گاڑی کو بلکل یہاں پہ پارک کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز راستہ کافی زیادہ خطنہ آگے بس کسی طریقے سے یہ وین ٹربائن کلیر ہو گیا نا اس کی بات کام ہو جائے گا لیکن نہیں میرا اینگل تھوڑا سا خراب تھا اور ابھی میں نے صحیح ڈسٹنس اور صحیح سپیڈ سے جانا ہے اس کی بات یہ کلیر ہوگا ایک دفعہ اگر یہ وین ٹربائن کلیر ہوگا نا اس کی بات یار گائز میں جانے والوں لوب کے اندر لیٹ وہ نہیں ہوا لگتا ہے کہ بھائی صاحب اب کی باری سپرکار یوز کرنی پڑے گی اور یا ہمیں تے ایسی لئے میں نے تو سپرکار کو یوز کر کے رکھا ہے سنچین سپرکار تیری ویسے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ مزہ تب آئے گا جب تو وین ٹربائن کو کلیر کرے گا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں یار گائز کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور وین ٹربائن پیچھے والے اس نے کلیر کر لی ہے لیکن یہاں پر بھی وین ٹربائن آتے ہیں اور بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اس کی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی تو کیا کرتا ہے میں تو پورا پورا چیلنج کلیر کرنے کے لیے آئے اور چیلنج کلیر کیے بغیر نہیں جاؤں گا یار دیکھ لیتے ہیں یہ والا وین ٹربائن میں سے ہے تو کافی زیادہ خطنہ کو چاپنے فائنلی آر گائز پیچھے والا خطنہ وین ٹربائن کلیر کر لیا ابھی یہ یلو والا اپسٹیکل بھی مشکل ہے بٹ یار گائز یہ کر کیا رہا ہے بیک ٹو بیک سارے کے سارے خطنہ گراستوں کو اس نے کلیر کر لیا ابھی یہ والی جمپ ایسے نہیں لگے گی اس والی جمپ کو لگانے کے لیے تجھے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے یہ لو آمی ٹی ہم لوگ تمہاری بگاٹی کو لے کر آگئے ہیں دیکھتے ہیں کہ سپر کار کے ساتھ تم کیا کرتے ہو سپر کار کے ساتھ تو پورا کا پورا چیلنج میں آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں بس آپ دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا یار گائز فائنری پیچھے والا ونٹر بائن کلیر کر لیا بٹ اس نے مجھے تھوڑا سا بار فینگ دیا ہے لیکن میں ٹریک کے اندر رہوں کیونکہ یار گائز یہاں پہ تو ٹریک ہے ہی نہیں یہ تو لٹرلی میں ایک زمین ہے اور ابھی میں نے یہ جمپ لگانی ہے جوپ سے یہ جمپ نہیں لگی تھی پتہ نہیں میری گاڑی لگا پائے گی یہاں پہ نہیں لیٹس گو یار گائز میں گیا سیدھا لوپ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں جیت سکتا ہوں چانسز ہیں میری جیتنے کے بٹ یار گائز یہ لوپ بھی کچھ زیادہ خطناک ہے پورا کا پورا سنیک لوپ ہے لیکن بگاٹی اپنے پاس بگاٹی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اگر تو انکل لیمبورگنی وغیرہ دے دیتا پھر اور بھی زیادہ مزہ آتا لیکن یار گائز یہ بگاٹی میرے لیے انف ہے اور ابھی جتنی سپیڈ سے میں جا رہا ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ یار گائز میں سیدھا اینڈ پہ پہنچ جاؤں گا یہ والا لوپ ہے تو کافی زیادہ خطناک اور میں اپنی گاڑی کو کنٹرول بھی بہت زیادہ بڑیہ طریقے سے کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے مگر ابھی دھیرے دھیرے چکر آ رہے ہیں یار گائز یہ کس طرح کا لوپ ہے اتنا زیادہ خطناک لوپ میں نے پہلے کپھی نہیں دیکھا یار گائز یہ تو لٹرلی میں ختم نہیں ہو رہا اور مزے کے بات یہ ہے کہ میری گاڑی کی بریک بھی نہیں لگ رہی یار گائز میں نے اس کو بہت بڑیہ طریقے سے کنٹرول کیا ہے لیکن اگر بیچ میں یہ لیفٹ رائٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد دکت ہو جائے گی یار گائز یہ پیچھے بوسٹرز بھی لگے ہوئے تھے لیکن یہ والی وال لائٹ کرنی ہوگی یار گائز کچھ بھی کر کے یہ والی وال لائٹ مجھے کلیر کرنی ہوگی بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے مجھے لگا تھا کہ سیدھی سیدھی وال لائٹ ہوگی مگر ایک منٹر ٹریک دیکھو یار گائز کتنا زیادہ لمبا ہے ماؤنچی ڈیارڈ کے اوپر سے گھوم کے واپس دیکھے جائے گا ہم لوگ کو یار گائز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن ہمیں تیز سب سے زیادہ پیچھے تو میں رہ گیا ہوں سنچین تو سب سے زیادہ آگے نکل بھی سکتا ہے لیکن وہ تب ہوگا جب تو ونٹ ٹربائنز کو کلیر کرے گا یہ پہلے والا ونٹ ٹربائنز بہت زیادہ مشکل ہے اور یار گائز سنچین نے ونٹ ٹربائنز کو تو کلیر کر لیا ہے اور ایک منٹ ابھی تک یہ ٹریک پر گیا کیونکہ یار گائز یہاں پہ کوئی ٹریک ہے ہی نہیں تم لوگ کافی زیادہ لکھی ہو کہ یہ والا ٹریک زمین پہ بنا ہوئے ہیں لیکن یار ہمیتہ میں اپنی گاڑی کو واپس لے کے جاؤں گا سنچین گاڑی کو واپس لے کے جانا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں یار گائز ہے تو یہ سپرکار اور سنچین نے اپنی سپرکار کو واپس سے اوپر لے کر آگیا یہ کیا کر رہا ہے یار گائز لگتا ہے کہ سنچین کا فوکس ہی نہیں ہے ابھی اگر یہ پانی میں گرانا اس کے بعد یار گائز یہ فیل ہو جائے گا لیکن یار ہمیتہ میری گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے سنچین گاڑی تیری اوپی ہے لیکن چیلنج تو اس سے پھر بھی نہیں کلیر ہو رہا ہے اب اگر اس طرح کرے گا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب جتنے کا چانس نہیں ہے یار گائز گاڑی اس کی دوبارہ سے اوپر آگئی ہے دیکھتے ہیں کہ ونٹر وین ابھی کلیر ہوتا ہے یہاں پھر نہیں اتنا خطناک بھی نہیں ہے لیکن یار گائز سنچین نے ونٹر وین کو کلیر کر لیا ہے ابھی یہاں پر یہ جمپ آتی ہے یہ والی جمپ بہت زیادہ مشکل ہے لیٹس گو یار گائز جمپ لگا لی سنچین نے ابھی یہ آج چکا ہے لوب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ لوب کو کس طرح کلیر کرتا ہے میں تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور اس والے لوب کے بعد ایک دم سے آتی ہے ایک وال رائٹ یار گائز وہ وال رائٹ بہت زیادہ مشکل ہے میں نے بھی ٹرائے کیا تو اس کو کلیر کرنے کا بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچین کیا کرتا ہے ارے یا حمیتے مجھے تھیرے تھیرے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں سنچین یہ لوب ہیتنا زیادہ خطر آ گیا نا کہ چکر تو آئی جاتے ہیں بٹ اس کے بعد ایک دم سے آ جائے گی وال رائٹ دیکھتا ہوں کہ تو وال رائٹ کو کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں دیکھیں یا حمیتے آپ کہاں پر ہو میں تھوڑا سا اوپر کھڑا ہو کے ویٹ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ تو مجھ تک پہنچتا ہے یہاں پہ نہیں اور یہ رہا بلکل سامنے تجھے میں دکھائی دے رہا ہوں ابھی سنچین آئی کی وال رائٹ اور تجھے اپنی گاڑی کو بہت بڑیا طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا دیکھیں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں یہ والی وال رائٹ اب تک کی سب سے زیادہ خطرناک وال رائٹ ہے لیکن سنچین کا ایکل ہی ٹھیک نہیں تھا کوشش کی تھی اس نے لیکن یہ نہیں کر پایا آپ کی گاڑی نے بھی جمپ لگا لی سنچین کی گاڑی نے بھی جمپ لگا لی میری گاڑی جمپ کیوں نہیں لگا رہی کیونکہ چاپ تیری گاڑی سب سے زیادہ نوبڑی ہے ایک تو یہ پرانے زمانے کی گاڑی ہے اوپر سے اس کی سپیڈ بھی زیادہ تیز نہیں ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں فائنلی چاپ نے لوب کلیر کر لیا آیا جاپ لوب کلیر نہیں کیا لوب کے اندر ہی آگیا دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے گاڑی اس کی کافی زیادہ سلو ہے اور اس والی گاڑی کو دیکھیں مجھے لگتا نہیں ہے یہ وال ریٹ کلیر کر پائے گا کیونکہ وال ریٹ کافی زیادہ خطن آکے اور اس کی گاڑی کی سپیڈ ابھی دھیرے دھیرے تیز تو ہو رہی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ بیچ میں بوسٹرز لگے ہوئے مگر نہیں آپ کو گوڑ سے اس کی گاڑی کو دیکھو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ تیز ہے شروع میں اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی لیکن ابھی دھیرے دھیرے اس کی سپیڈ خود زیادہ ہی تیز ہوتی جا رہی ہے اور نہیں 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 یہ گاڑی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ بیلنس نہیں ہو پا رہی ہے اور وال رائٹ کو کلیر کرنے کے لئے ہم لوگ کو صرف اور صرف ایسی گاڑی چاہیے جس کو ہم لوگ بیلنس کر سکیں میں تو بولتا ہوں کہ چاپ فرمولا ون کار لے کر آ کہ میں نے چاپ بریک کیوں مار رہا ہے کیونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے آگے وال رائٹ آئے گے چاپ تو نے وال رائٹ کو کلیر کرنا ہے لیکن ہم لوگ کے پاس پہنچ گیا سنچین ہم لوگ کے پاس تو پہنچ گیا لیکن وہ کہنا کہ سامنے کی طرف ایک وال رائٹ ہے اور اگر تو مجھ سے پوچھے گا نا چاپ تو پھر میں تجھے ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں وال رائٹ کلیر کرنے کے لئے تجھے اپنے انگل کو بلکل سیدھا رکھنا ہوگا اگر تو تیرے انگل سیدھا رہا تو پھر اس کے بعد تو جیت جائے گا دیکھتے ہیں کہ یار گا اس چاپ کو میری بات سمجھ میں آئیے یاں پھر نہیں سمجھ میں آئیے سمجھ میں آگے یہ پوری کی پوری بات تو ٹیکنیک میں سمجھ کیوں یار ٹیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یار گا یہ کر پاتا ہے یاں پھر نہیں لیٹس گو گیا یار گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا اور بھائی صاحب یہ تو لیٹرلی میں کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چاپ اتنی زیادہ سپیڈ سے جائے گا بیچ میں ٹھے سارے آپسیکلز ہیں اور یہ کس طرح کی وال رائٹ ہے یار گا اسی کافی زیادہ لمبی ہے مگر اب کیا کرے گا ایک منٹ انگل یہ کیا بنا کے دے دیا اپنے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ آمیٹی تمہیں یہاں پہ آف روڈنگ ویہیکل کو لے کر آنا چاہیے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کہ اب کی باری تجھے آف روڈنگ ویہیکل چوز کرنی پڑے گی ویسے میں تو بولتا ہوں کہ آمیٹی تم بھی آف روڈنگ ویہیکل کو لے یاو نہیں نہیں انگل میری یہ والی بھگاٹی میرے لیے کافی ہے مجھے پتا ہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور وال لائٹ کے اوپر آف روڈنگ ویہیکل کس طرح چلے گی چلے گی چلے گی آمیٹی لیکن ٹھیک ہے بھگاٹی والی آپشن بھی اچھی ہے تمہاری لیکن دیکھتا ہوں کہ ابھی تم وال لائٹ کو کلے کر پاتے ہو یا پھر نہیں کر کے دکھاؤں گا انکل پورا کا پورا فوکس میرا ٹریک کے اوپر ہی ہے اور ابھی اپنی گاڑی کو میں نے کنٹرول کرنا ہے لائٹس کو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا ابھی چاپ مجھے سامنے دیکھ جائے گا یار گائز چاپ سے یہ خطنا راستہ کلیر نہیں ہوا بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں لائٹس کو ابھی میرے پاس ایک پلان ہے اور پلان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنی گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جاتا تو پھر ہو جاتا لیکن گاڑی کی سپیڈ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی تیز تھی اسی لئے میں نے بولا تھا کہ آمیٹی آف روڈنگ ویکل کو لے کے جاؤ نہیں نہیں آنکل آف روڈنگ ویکل کی بس کی بات ہے ہی نہیں تو پھر یا ہمیں تو کیا لگتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی کر سکتی ہے کیا سنچن کرنے کو تو کر سکتی ہے لیکن وہ تب ہوگا جب تو اپنی گاڑی کے اوپر دھیر سارا فوکس لگایا گا یار گائز دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں میں تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کونسی ٹیکنیک میں نے یوز کرنی ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتے ہیں یار گائز اینگل کا پرفیکٹ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لگتا ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے یار گائز ویسے سنچن کی گاڑی مجھے دھیرے دھیرے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے میری بوگارٹی بھی اچھی ہے اور چوب کی گاڑی بھی ٹھیک ہے بر دیکھتے ہیں کہ یار گائز سنچن ابھی کیا کرتا ہے یہ والا ٹریک ہے تو کافی زیادہ خطناک اور تجھے فوکس کرنا ہوگا سنچن اگر تو فوکس کرے گا پھر اس کے بعد ہو جائے گا لیٹس گو اس نے اپنی گاڑی کو سلو کر لیا یار گائز ہے تو یہ کافی زیادہ سمارٹ اور یہاں پہ اس کی گاڑی گئی نیچے یار گائز فوکس چاہیے تھا جو کہ سنچن کے پاس تھا نہیں ابھی دھیرے دھیرے پوری کے پوری ٹیکنیک میں سمجھ کیوں یار ٹیکنیک تو سمجھ گیا ہے چوب لیکن تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری اس والی گاڑی کی گرپ اچھی ہے کیا آپ کو کیا پتا کہ میری جیوالی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے نہیں گاڑی اوپی ہے یہاں پہ نہیں ہے گاڑی وہی کلے کرے گی جس کی گرپ اچھی ہوگی کیونکہ ہم لوگ نے یہاں سے نیچے سے جانا ہے اوپر والی سائٹ پر لیٹس گو نہیں بھائی صاحب چوب بھی نہیں کر پایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آف روڈنگ ویکل چوز کرنی پڑے گی لیکن ہمیٹی آف روڈنگ ویکل میں تمہیں اتنی زیادہ سپیڈ نہیں ملے گی اسی بات کی تو دکت ہے نا انکل اسی لئے تو میں چوب ہو جاتا ہوں کیونکہ آف روڈنگ ویکل کی زیادہ سپیڈ نہیں ہوتی ہے مجھے جو بھی کرنا ہے اس والی بگاٹی کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے اندر ہائیڈرولکس تو لگے ہیں یار گائز میں ابھی ایک خطنا کام کرنے والا ہوں لیٹس گو ابھی بھائی صاحب نہیں ہائیڈرولکس وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے ہیں اب کی باری یار گائز آف روڈنگ ویکل لے کر آوں گا تو پھر یا حمیت پہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے بھی اپنی گاڑی کو چینج کرنا چاہیے سنچن ابھی یہ تو تیرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تو اپنی گاڑی کو چینج کرنا چاہتا ہے یار پھر نہیں لیکن میں تجھے اتنا بتا دوں گا یہ باتا راستہ ہے تو کافی زیادہ ٹیکنیکل اور اس کو کلیر کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ایک منٹ یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا لیٹس گو اب کی باری کر لے گا ماننا پڑے گا یار گائز سنچن کچھ زیادہ ہی ایکسپیرٹ ہے لیکن اس کی گاڑی کی گریپ دھیرے دھیرے لوز ہو رہی ہے یار گائز پتہ نہیں یہ کر پائے گا یا پھر نہیں ابھی یہاں پر ایک لوپ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی بوسٹر نہیں ہے کیا بوسٹر کے بغیر مل گیا یار گائز سنچن کو ایک بوسٹر مل گیا مگر یہ راستہ کچھ زیادہ خطر آگیا ابھی آپ لوگ دیکھو لٹرلی میں ہم لوگ ماؤنٹ چیلیار سے زیادہ اوپر ہیں اور سنچن سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی ارے یا حمید پہ آپ سے باتیں کر رہا تھا اس لیے گاڑی کنٹرول ہوئی نہیں ہے تو مجھ سے کب بات کر رہا تھا سنچن میں تو اپنے دیکھنے والوں کو بتا رہا تھا کہ تو کر کیا رہا ہے سنچن نے تو پورا کا پورا خطا ناک راستہ سپر کار سے کلیر کر لیا یار اس کا مطلب یہ کہ چاپ ہم لوگ کو کسی بھی آف روڈنگ ویہیکل کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ بھی اس والی گاڑی سے کلیر کر سکتے ہیں لیکن تیرے پاس سپر کار نہیں ہے نا چاپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والی کونسی گاڑی ہے یار تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ سپر کار ہے کیا سپر کار نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اوپی چیز ہے یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہی کرتی ہے لیٹس گو بھائی صاحب چاپ ابھی تک اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا تھا اور یہ والی گاڑی کر سکتی ہے لیکن یار گائز تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے میرے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کی پاس ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہو یار ابھی جہاں تک میری بات ہے چاپ میں تو کلیر کر لوں گا وہ کہہ نا کہ یار گائز اپنا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور یہ والیٹ کلیر کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے یار گائز لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں ٹرائے کروں گا اور میرے پاس ٹیکنیک بھی ہے لیٹس گو نہیں یار گائز یہ جمپ کیسے کر گئی اب کیا کروں گا سنچن تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ نہیں جیت پائیں گے لیکن یا ہمیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری گاڑی یہاں سے آگے جا پائے گی کیا سنچن جانے کو تو چلی جائے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ تو گاڑی کو کنٹرول کس طرح کرتا ہے لیٹس گو یار گائز سنچن نے آگے سے ہی سٹارٹ کیا ہے اور ابھی دھیرے دھیرے اس کی گاڑی نیچے جا رہی ہے سنچن اس کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے نہیں بھائی صاحب یہ کیا بنا کے دے دیا انکل نے یار گائز یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطناک چیلنج ہے اور یہ ہم لوگ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہونے والا ہے تو پھر ابھی بتاؤنا کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے تین تین گاڑیاں دی ہیں انکل نے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ گاڑی کو چینج کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی سب سے زیادہ اوپی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے چاپ ابھی تک تو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور ٹیکنیک بھی سمجھ گیا ہوں ہر ایک چیز کلیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یار گائز ایک منٹ چاپ نے کر لیا ماننا پڑے گا یار گائز اس کی ٹیکسی کافی زیادہ اچھی ہے لگتا ہے کہ ابھی یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا ایسے کیسے اپنے میری گاڑی کو ٹیکسی کیوں بھولا یار کیونکہ اس کا کلر چاپ تھوڑا سا ٹیکسی والا ہے لیکن تجھے ابھی فوکس کرنا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا تھا یہ اینڈ پہ کیا کر دیتا ہے چاپ تو نے آلموسٹ کلیر کر لیا تھا وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن ابھی کیا کروں گا یار ابھی کچھ بھی نہیں کرے گا اپنی باری کا ویٹ کرے گا جو کہ میرے خیال سے نہیں آنے والی ہے اگر یہ وضعہ راستہ میں نہیں کلیر کر سکتا تو پھر اب بھی نہیں کلیر کر سکتا ہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یار گائز یہ جو الٹرا میگا ریم پارکورٹ چیرنج ہے یہ کافی زیادہ ختم آگے کیونکہ میں نے اس کی والرائٹ کو پہلے ہی دیکھ کے رکھا تھا یار گائز یہ کافی زیادہ مشکل ہے اور ابھی مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ یہ کس طرح کلیر ہوگا میری گاڑی بھی آگئی اوپر ٹیکنیک سمجھ گئے پیچھے واضح راستے کو کلیر کرنے کی ٹیکنیک تو ہے میرے پاس لیکن اس واضح راستے کو کلیر کرنے کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے بگاٹی ہے کرنا تو چاہیے اس کو بس صرف اور صرف اپنی گاڑی کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا ہے لیٹس گو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا پلیز اوپر چلی جو یار گائز ایک دفعہ لوپ کے اندر چلا جاتا تو پھر جیت جاتا لیکن یہ گاڑی گئی نہیں تو پھر یا حمیتہ اب آپ کیا کروگے سنچن میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی یہی سے سٹارٹ کروں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتے ہیں راستہ تو کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک بوسٹر سنچن نے کلیکٹ کر لیا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یار گائز نہیں 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 گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ایسے نہیں ہوگا گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا پڑے گا اسی لیے تو میں اب کی باری پیچھے سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے دیکھ رہتے ہیں کہ چاپ ابھی کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ فیس ہی گئے ہیں یہ راستہ ہم لوگ سے کلیر کیوں نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی کر کے کلیر تو کرنا پڑے گا لیکن ایک بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے بھی نہیں ہو رہا سنچن سے بھی نہیں ہو رہا ایون کے چاپ سے بھی نہیں ہو رہا بٹ ابھی یار گائز یہ کافی زیادہ سپیٹ سے آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا ایک تو اس کی گاڑے کی ہینڈلنگ بلکل عجیب سی ہے لیکن چاپ تجھے فوکس چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تیری یہ پرانی گاڑی کچھ نہ کچھ کر لے گی اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گی دیکھ لیتے ہیں لیٹس گو یار گائز ابھی تک تو چاپ اپنی گاڑی کو بہت زیادہ بڑیہ طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہاں پہ گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی ابھی بھائی صاحب سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ لوپ کے اندر کس طرح جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی جیت نہیں پائیں گے لیکن چاپ کرنا تو پڑے گا نا کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی اس کو کلیر کرنے کی گاڑی بھی ہم لوگ کے پاس بگاٹی ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے ایسی کونسی ٹیکنیک یوز کریں کہ یہ راستہ ہم لوگ سے کلیر ہو جائے ویسے بگاٹی کی گریپ تو اچھی ہوتی ہے لیکن میں سمجھ گئوں کہ یار گائز یہاں پہ مسئلہ کیا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ابھی تو مجھے اپنی گاڑی کو بلکل اوپر لے کے جانا ہے لیٹس گو یار گائز نہیں ہے ایسے نہیں ہوگا یہ جو بیچ میں جمپ ہے سارا مسئلہ اسی کا ہو رہا ہے تو پھر یا ہمیں تے آپ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے سنچن آف روڈنگ ویہیکل چوز کرنی چاہیے میرے پاس تو یہی آپشن ہے لیکن پھر آف روڈنگ ویہیکل کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے آف روڈنگ ویہیکل نہیں کر سکتی ہے اور مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انکل نے ہم لوگ کو یہاں پہ بوسٹر کیوں نہیں دے کے رکھیں سنچن تو کر سکتا ہے تجھے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا لیکن دیکھو یار گائز یہ گاڑی کو ٹرن تو کر رہا ہے لیکن پھر بھی گاڑی اوپر نہیں جا رہی ہے یہ تو دکت ہے یہاں پہ لگتا ہے کہ ابھی بھوت ہو چکا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ تو کیا کرتا ہے اور اورگنیزر کی تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں یہ کیا بنا کر دے دی اس نے ہم لوگ کو میں تو کب سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ تم لوگ کلیر کر پاؤ گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بلکہ نہیں یار گائز مجھے کیوں ایسا لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کلیر کر سکتے ہیں لیکن گاڑی وہ چاہیے جس کی ہینلنگ بہت زیادہ اچھی ہو ابھی چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول تو کر رہا ہے لیکن یہاں سے یہ نیچے بھی گر سکتا ہے ایک منٹ یہ تو پتہ نہیں کیا ہی کر رہا ہے یار گائز چاپ کی بس کی بات نہیں ہے آپ ایک کام کرو کہ اس کو چھوڑی دو ایسے کیسے چھوڑ دو میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا بتا رہا ہوں آپ کو یار ابھی دیکھو میں تم لوگ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں دو انکل جلدی سے کوئی نہ کوئی چھوٹی نہیں بلکہ کوئی بڑی سی ٹپ دو اس کے بعد کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹپ تم لوگ کو میں یہ دوں گا کہ تم لوگ اپنی گاڑی کو چینج مت کرو ٹھیک ہے انکل ایک کام کرو نا کہ اپنی ٹپ کو اپنے پاس ہی رکھو یہ بول رہا ہے کہ گاڑی کو چینج نہ کرو ابھی یہ کس طرح کی ٹپ دے رہا ہے میں ابھی دھیرے دھیرے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں میرا یہ پلان کام کرے گا یار گائز فائنلی میرا پلان کام کر گیا ہے اور پوری کی پوری ٹیکنیک میں سمجھ گا میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ ٹیکنیک ہے کونسی ابھی فلال تو مجھے فل سپیڈ سے آگے جانا ہوگا کیونکہ یار گائز خطرناک راستہ میں نے کلے کر لیا ہے لیٹس گو مجھے لگتا ہے کہ میں جیت چاہوں گا ایک منٹ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے نکل گیا تھا ابھی میں آپ لوگ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں اور وہ ٹپ یہ ہے کہ یار گائز ہم لوگوں نے وہ والرائیڈ سپیڈ میں نہیں بلکہ کافی زیادہ سلو سپیڈ میں کلے کرنی ہے لیکن یا ہمیتہ ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ سلو ہوگی یا ہمیں نہیں میں تجھے بتا رہا ہوں گاڑی کی سپیڈ اگر زیادہ کرے گا اس کے بعد کبھی بھی نہیں جیت پائے گا تجھے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بلکل سلو رکھنا ہے دیرے دیرے بلکہ نہیں آرگا اس سنچن کی گاڑی تو بلکل اچھی ہے ہی نہیں تجھے میرے خیال سے اس سپیڈ سے ہی جانا چاہیے تھا بات یار گائز یہ سنچن بھی نہیں کر پایا سنچن بھی نہیں کر پایا میں بھی نہیں کر پایا پھر آپ نے کس طرح کر لیا یار چاپ میرا تو پورا کا پورا فوکس ٹریک کے اوپر تھا اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی کو کنٹرول بھی بہت زیادہ بڑیر طریقے سے کیا تھا لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں ویسے کرنے کو تو چاپ تو بھی کر سکتا ہے تجھے بس صرف اور صرف اپنی گاڑی کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے اور نہیں بھائی صاحب تم لوگ یہ کام کرو کہ رہنے تو کیونکہ تم لوگ یہ بس کی بات ہے نہیں یہ پورا کا پورا چیلنج ابھی ایک گھومے میں کھلے گا گا دکھاؤں گا تم لوگ کو پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہے ہو آپ یہ چیلنج بہت مشکل ہے چیلنج تو مشکل ہے جاپ لیکن میں کوئی سپنا نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں تب ہی میں نے تجھے بولا ہے کہ میں تجھے ایک گھومے پورا کا پورا چیلنج کھلے گا گا دکھاؤں گا لیکن یہ جو سامنے کی طرح وال رائٹ ہیں یہ مجھے ادھر سے ہی دیکھ کے خطا ناکھ لگ رہی ہیں ابھی پتہ نہیں یہ ہم لوگ سے ہو پائے گا یہاں پہ نہیں لیٹس کو ابھی تک تو میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں اور وینٹ ٹربائن سے مجھے بچنا ہو گا یار گا اس وینٹ ٹربائن میں نے کلیر کر لیا ہے پورا کا پورا فوکس میرا ٹریک کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیت سکتا ہوں ابھی یہ دیکھو سامنے کتنے سارے وینٹ ٹربائن سے ہیں لیکن میں بچ گیا ہوں میری گاڑی سیف ہے اور ابھی مجھے دیرے دیرے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیٹس کو یار گا اس وینٹ ٹربائن سارے کے سارے میں نے کلیر کر لیا ہے لیکن ابھی یہ والی سڑک مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب سی لگ رہی ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں یار گا اس یہ وینٹ ٹربائن بھی کلیر ہو گیا اور میری گاڑی بھی ٹریک کے اوپر ہی ہے ابھی یہاں پہ تھوڑی سی بریک ماروں گا کیونکہ یہاں پہ مجھے فوکس کرنا ہے سامنے کی طرف آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یار گا اس روڈ کتنی زیادہ سٹیپ ہے اور یہ مجھے اوپر سے لے کر آئے گی 360 لوپ ہے لیکن روڈ کا بناوا ہے یار گا اس کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر آتے ہیں یہ والے وینٹ ٹربائن مجھے کچھ بھی کر کے ان کو کلیر کرنا ہے ایک ہی گو میں دیکھ لو آمیٹی ایک گو میں کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی صاحب میں کر سکتا ہوں لیٹس گو ہو گیا یار گائی سب کچھ ہو گیا سارے کے سارے وینٹ ٹربائن کلیر ہو گئے اب ہی فوکس چاہیے لٹرلی میں ابھی جتنا فوکس ہوگا نا اتنا اچھا ہوگا لیٹس گو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یہ روڈ بھی تو انکل نے ٹیڑی بنا کے رکھی ہے نا اور بیچ میں پانی بھی ہے یار گائیز اگر تو پانی میں گاڑی چلی گئے اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیکن ابھی تک میری گاڑی بلکل سیف ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ جیتیں گے یار گائیز یہ خطناک راستہ سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ بھی کر کے مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو ابھی ہم لوگ اپنا اینگل تھوڑا سا چینج کریں گے مجھے ایسا لگتا تو ہے کہ میں جیت جاؤں گا مگر پھر بھی یار گائیز کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ والا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے اور گاڑی نے سارے کے سارے بوسٹرز بھی کلیکٹ کر لی ہیں مجھے دھیرے دھیرے اوپر جانا ہے یار گائیز گاڑی تو میری اچھی ہے اور اس کو کلیر کرنا بھی چاہیے لیٹرلی میں ابھی میری گاڑی اپسائیڈ ڈاؤن ہے یار گائیز لیکن میں پھر بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہوں لگتا ہے کہ ابھی اینگل چینج کرنے کی باری آگئی ہے یار گائیز خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا اور ون ٹربائنز بھی کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتوں گا یار گائیز ابھی یہاں پہ گاڑی کو تھوڑا سا سلو کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سامنے والا اپسٹیکل ہیں یار گائیز یہ مجھے کافی زیادہ خطناک لگتا ہے اور ابھی میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں اور لیڈی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے یہ والا اپسٹیکل نیچے تو آئے گا نہیں اور میں چپ چپ یہاں سے نکل جاؤں گا بٹ ابھی یہ سامنے کیا چیز ہے تھوڑا سا گاڑی کو تیز کرتے ہیں اور ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یار گائیز میں کلیر کر سکتا ہوں بٹ ایک منٹ سامنے کی طرف مجھے ونٹر بائن دکھائی دے رہے ہیں اور سامنے ایک جمپ ہی ہے ابھی دیکھ لو آمیٹی جمپ لگا پاؤ گے یہاں پھر نہیں جمپ تو بعد میں لگاؤں گا جمپ سے پہلے مجھے ونٹر بائن کلیر کرنا ہے اور لیٹس گو یار گائیز ونٹر بائن بھی کلیر ہو گیا لگتا ہے کہ پورا کا پورا چیلنج میں نے کلیر کر لیا اور یہ دیکھو یار گائیز یہ رہا میرا پرائز ویسے ماننا پڑے گا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے تمہارا آنا انکل وہ کیا ہے نا کہ جب میں فوکس کرتا ہونا اس کے بعد مجھ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے یار گائیز یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کے آگے تو ریڈ کلر کا پنچ بھی ہے پتہ نہیں یار گائیز یہ لیٹرالی میں ایک کافی زیادہ خطناک بیسٹ ہے ابھی اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے ارے یا ہم اتتا ہے یہ والی گاڑی چلنے میں کیسی ہے سنچن جتنی یہ دکھنے میں اچھی ہے نا چلنے میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے لیٹس گو یار گائیز تھوڑا زیادہ گاڑی کو کنٹرول کریں گے اور یہ تو لیٹرالی میں ایک کافی زیادہ خطناک بیسٹ مل گئی ہے مجھے اسی طرح کی گاڑی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یار گائیز یہ تو کافی زیادہ اچھی ہے کسی بھی جگہ پہ ایزیلی یہ والی گاڑی چاہ سکتی ہے یار گائز میری فیوریٹ ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ٹربو نکالیں گے اور یہ تیز ہے یار گائز کافی زیادہ تیز ہے یہ والی گاڑی اور اس کو چلانے میں بزہ بھی آ رہا ہے لیٹرالی میں ہم لوگ اس والی گاڑی کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں مگر یہاں پہ کیسے فس سکتی ہے یار گائز میں بھی سوچوں گے گاڑی فس کیسے گئی اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ابھی ان والی گاڑیوں کو میں ٹکر بھی مار سکتا ہوں میں تو بولتا ہوں کہ یہ والی گاڑی آپ مجھے گفٹ کر دو یار نہیں نہیں چاپ یہ میرا پرائز ہے اور میں اپنا پرائز کسی کو بھی نہیں دینے والا ہوں اگر یار گائز آپ لوگ کو بھی میری یہ والی گاڑی اور آج کا میگا رین پارک اور چیلنج اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کہ لیکن اور میگا رین پارک اور چیلنج کے اندر ٹیل دن ڈیکیئرینڈ پاپائی